آج ہم بات کریں گے اگر کسی کو ہرٹ اٹیک آ جائے آپ گھر پہ ہو یا گھر سے کئی دھور ہو تب کیا کریں اس پرسن کی جان ہم کیسے بچائیں کیا کیا ہم تب کر سکتے ہیں کہ اس کی جان بچ پائے تو سب سے پہلے ہم نے جیسے پچھلے والی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ ہرٹ اٹیک کے لکشن کیا ہے کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجی گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے ہرٹ اٹیک کے کچھ ایسے لکشن ہے جو دو دو تین تین مینے پہلے ہی آنے لگ جاتے ہیں تو پھر بھی دو آرام بات کر لیتے ہیں جیسے کی آپ کو ایک دم سے اُلٹی آنے کا من کر رہا ہے گردن میں آپ کے درد چل رہا ہے ایک دو دن سے آپ کے جو چہرے کا نیچے والا حصہ وہاں پہ ایک دم سے درد شروع ہو رہا ہے آپ کے ہرٹ بیٹ ہے جو دل کی دڑکنا آپ کو سنائی دے رہی ہے اگر آرام سے بیٹھے ہیں تو کان میں ایک دم سے بیٹھے بیٹھے جہاں کھڑے آواز آنے لگی ہے آپ کو ایک دم سے اور پینین ایپی گیسٹی ایک جو چھاتی کے بلکل نیچے جو تیجاب وڑا آپ جلن اور درد سمجھ تو ویسا درد آپ کو شروع ہو گیا تو ڈیٹیل میں ہماری پیچھوالی ویڈیوز میں بتایا گیا تو جو نئے لوگ ہیں ان کو بتا دوں میں اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں اور سرچ بیسٹ سائنٹیوک بیسٹ ہوتی ہے اور بلکل ایزی لینگویج میں ہندی میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا ہوتی ہے بماری تو سب سے پہلے آج اس کا جو مین لکشن ہے کی آپ کو پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ایسے لکشن آ رہے ہیں جو باجیو کا درد ہے وہ تو لگ بہ سبی کو پتی ہے اگر باجیو میں درد ہو رہا ہے ایک آتھ میں لیفٹ اینڈ سائیڈ درد ہو رہا ہے تو بھائی یہ ہرٹ اٹیک کا لکشن ہے تو اگر یہ درد ایسا بیس منٹ کے اوپر بڑھتے ہوئے ہو گیا تو سمجھ لینا چاہیے آپ کو میڈیسن کی جرورت ہے ہسپٹلائز کی جرورت ہے اب کیا ہوا ایک دم سے کوئی پیشنٹ کو ہرٹ اٹیک آ گیا ہے وہ گر گیا ہے تو کیا کرنا ہے ایک پرسیس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پلنری رسکسکیشن پلنری رسکسکیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پرسن ہوتا ہے جس کو ہرٹ اٹیک آیا ہوتا ہے اس کو آپ نیچے لٹا لیجئے اور دونوں ہاتھ سے اس کی چھاتی کو آپ نے دبانا ہے جیسے آپ پمپ سے ہوا بھرتے ہو ایسے تو دبانا کتنا ہے یہ بہت جاننا جروری ہے آپ کو ایک منٹ میں کم سے کم سو بار اس کی چھاتی کو ایسے دبانا ہے تو پریشر آپ پمپ جتنا نہیں ہونا چاہیے بس تاکہ آپ کی اس کی چھتی جب آپ دباؤ گے فیل جائے جتنے پریشر سے فیلتی ہے تو تب اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لو تو ایسے اتنے پریشر سی آپ نے کرنا ہے تو رسکسکیشن کتنے بات دبانا ہے ایک منٹ میں سو بار اس نے اپنی ایسی چھاتی کو دبانا ہے اب کیا ہے یہ شروع کرنے سے پہلے میریج کی آپ نے ہرٹ بیٹ چیک کر لینی ہے یہ تب ہی کرنا ہے سی پی آر اگر اس کی ہرٹ آپ کو کان لگا کر دھڑکن اس کی سن لے جیے اگر دھڑکن سننا بند ہوگی ہے دوسرا دھڑکن ہے اس کی دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی ہے دل اس کا دھڑکن سلو ہوتا جا رہا ہے یہ تب ہی کرنا چاہیے اگر دھڑکن اس کی تیج ہے تب یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو دھڑکن پہلے جانچ لینی چاہیے کی دھڑکن کتنی سنائی دے رہی ہے کم ہوت تو نہیں ہوتی جا رہی دیرے دیرے جہاں دل کی دھڑکن اس کی بندی تو نہیں ہوگی ہے تو چھاتی پہ کان لگا کر سن لینا چاہیے پھر یہ دینا چاہیے اب سب سے اپورٹنٹ بات ہے آپ چاہے جیسے میں ہومیپیتھی ڈاکٹر ہوں تو ایسا نہیں ہے اگر مجھے کوئی لکشن آئے گا تو ہومیپیتھی سی ٹھیک ہوں گا وہ مجھے پتہ ہے جب تک ہومیپیتھی اثر کرے گی تب تک اوپر پہنچ جائیں گے تو ایلوپیتھی ہمیشہ میڈیسن اپنے گھر پہ اپنے پاس پہ ہونی چاہیے کیونکہ ایمرجنسی کڈیشن پہ ایلوپیتھی بڑی ہے اگر کوئی بولے کی ہرٹ کا کوئی یہ دکتہ آگیا ہے ایلوپیتھی کھالو تو وہ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے لمبے کے لیے ہومیپیتھی اور آئر ویدی بیسٹہ وہ ہی ٹھیک کرے گی جڑ سے بماری کو تو ایمرجنسی کے لیے میں بھی اس کے پاس جاؤں گا اگر میں ہومیپیتھ ہوں تو یہ نہیں بولیں گے کی بھائی آپ ہومیپیتھی لو نہیں بلکو نہیں لینی ہے آپ نے دو میڈیسن ہمیشہ ڈاکٹر کی پریسکریپشن سے اپنے گھر پہ رکھنی ہے ایک تو ایسپیرین ہے ایک بی پی کنٹرول کرنے والی دھڑکن کنٹرول کرنے والی میڈیسن ہے یہ دو میڈیسن ہمیشہ ہی آپ کے پاس ہونی چاہیے دوستو چاہے آپ ینگ ایج میں ہیں جو جوان عمر میں ہیں چاہے لڑکیا چاہے لڑکیا چاہے بڑھے ہیں ان کی پاکٹ میں ہمیشہ جب کوئی باہر جاتے ہیں کہیں پہ بھی اکیلے جاتے ہیں شہر میں چاہے گھومنے جاتے ہیں اپنے کوئی گھر سے دور رہ رہا ہے بچہ دو میڈیسن ہمیشہ ہی اس کو اپنی جیب میں رکھنی چاہیے کیونکہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے انگریجی دعائی سے اگر لائف اپنی بچتی ہے تو ہم لیں گے لمبا چلنے کے لیے ہمارے پاس ہے آجر ویدروں میں پہتھی آپ کار میں ہیں کار میں بھی ہمیشہ ہیں دو میڈیسن آپ کے ہونی چاہیے آپ گھر پہ ہو چاہے سٹی میں ہو چاہے کہیں باہر ہو چاہے گھومنے جا رہے ہیں ہمیشہ آپ کی کار میں آپ کے گھر میں آپ کی جیم میں اگر اکیلے جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ میڈیسن ہونی چاہیے کیونکہ ہرٹ اٹیک ایسی ایک طرح کی بماری ہے اگر آدھے ایک گھنٹے کے اندر آپ کو علاج نہ ملے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے دو میڈیسن رکھنے سے آپ کی جان ہمیشہ بچ سکتی ہے آپ کے چانے والوں کی اپنے گھر والوں کی اب کرنا کیا ہے کسی کو ہرٹ اٹیک آ کے وہ گر گیا ہے دڑکن آپ نے سن لیا ہے سی پی آر کر رہی ہے کیونکہ ہرٹ اٹیک آنے سے پہلے اس کو پانچ دس منٹ وہ کانشیس رہتا ہے بندہ جب اس کی دڑکن بڑھنے لگیاتی ہے یہ لکشن آپ ڈیٹیل میں جان لیجیے اگر کوئی پاس میں بی پی بھی چیک کر آ سکتے ہیں ایسپیرین ہے وہ جو جنگ ایج میں ہیں لڑکے ان کو جلدی سے نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان کی کبھی کبھی بی پی ہے جو جوان عمر کے لڑکے ہیں وہ ویاغرا جاں ایسی کوئی میڈیسن انہوں نے ایک دو دن پہلے کھا لی ہوتی ہے جہاں سٹریس سے بھی دو تن دن بعد یا ویاغرا میڈیسن جاں ایسی سیکس والی میڈیسن کھانے کے دو تن بعد ان کی بی پی بڑھنے لگے جاتی ہے تو اکیلی بی پی والی میڈیسن سی وہ لے کر اپنے آپ کو رام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بی پی جب بڑھتا ہے ایک دم سی بڑھتا ہے دڑکنیں ایک سو بیس کے اوپر ہو جاتی ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر ان کو میڈیسن لینا بہت جروری ہوتی ہے اگر کوئی ایسی میڈیسن لے رہا ہے سیکس والی ویکنس کے لیے تو اس کو ہمیشہ بی پی والی میڈیسن اس کی جے میں کار میں گھر میں ہونی چاہیے تو ایسپرین انہوں نے نہیں لینے کی جرورت ہے ایسپرین بڑھے لوگوں کی جرورت ہے جب آپ کو ڈیکلیر ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی ہرٹ اٹیک ہے بڑھے لوگوں کو تب ہی یہ ایسپرین دینی ہے بینا کام میں یہ بھی نہیں دینی ہے تو دونوں میڈیسن گھر پہ رکھ لینی ہے یہ میڈیسن اپنے سب سے بڑی ہے یہ دے کے پانچ دس منٹ بیٹ کریں اگر نہیں آتا تو ایسپرین کی کچھ ڈوج لے سکتے ہیں پر میرا ماننا یہ ہے کہ ایسپرین بول دیا جاتا ہے پھر ایسپرین نہ ہی لیں جب تک آپ کو ہرٹ اٹیک کا کنفرم نہیں ہو گیا ہوتا ہے کہ بھئی اب تو کام نہیں چلنے والا تب ہی لینا چاہیے نیتو جو جو جوان عمر میں ہیں ان کو بی پی والی میڈیسن ہی ہمیشہ اکیلی لینی ہے انہوں نے ایسپرین نہیں لینی ہے کیونکہ ان کی دھڑکن کنٹرول ہو جائے گی تب تک وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے ایسپرین انہی کی صلاح سے لینی ہے آپ نے رکھ لینی ہے کبھی کبھی آپ گام میں ہوتے ہو کہیں اور ہوتے ہیں ان کے پاس میڈیسن اویلیون نہیں ہوتی تو ایسے میڈیسن رکھ کے دوستو آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں ینگ ایج والوں کو ایسپرین نہیں لینی ہے یہ دیان رکھنا ہے وہ صرف بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو کار میں تین سیٹ بنا کے ہمیشہ اس کو رکھ لیجئے کبھی بھی آپ کی یہ میڈیسن جان بچا سکتی ہیں تو ایسی انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چند پر جا کر آپ کینسر ہیں گھٹیا ہوا ہے پیٹ کی بماریاں بچوں کا بار بار بمار ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ساری ویڈیوز ہیں بینہ سرجری کے کیسے ہرٹ کے والوں کو ہم رپیر کر سکتے ہیں گھٹنے بدلوانے سے کیسے بچ سکتے ہیں کم اور کم کیسے بینا آپریشن کے راج کر سکتے ہیں ٹیومر کینسر وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے ریڈ کلر کا جو بٹن ہے اس کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں جو بیل کا ایکن اس کو دبا لیجئے نوٹیفکیشن آن کر لیجئے اگر آپ کے آس پاس میں کوئی اور بھی بماری ہے اس کے بنا جہاں آپ ایسے لکشن دیکھ رہے ہیں آپ کو تو نیچے کممنٹ کر سکتے ہیں آپ میرے سنسن پر کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس ہمارے ساتھ چھوڑے